پیچھ میں نہ آتا اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا نواز شریف کو جالی مقدمات میں الجایا نہ جاتا وزارت عثمہ سے فارغ نہ کیا جاتا آج پاکستان پاکستان کا آج جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور ہمارے سبس پاسپورٹ کی عزت ہوتی پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعا تن ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حافظ آباد کے میرے ساتھ یہ ہو لوڈ شیڈنگ اس ملک میں کتنی عروج پر تھی لوڈ شیڈنگ جانتے ہو یا نہیں جانتے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی اس ملک اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم کی اس ملک میں دہشتگردی تھی لوگ دوسرے لوگوں کو گلہ کارتے تھے بموں میں لوگ شہید ہوتے تھے بم پھٹتے تھے روز روز بم پھٹتے تھے اس ملک میں دہشتگردی کا خاتمہ کس نے کیا یہ بھائی ہمارا ایم پی اے کھڑا ہے پوچھو اس سے موٹر وے سے پہلے آپ یہاں سے لہور کتنے گھنٹوں میں پہنچتے تھے جب آپ مجھے بتاؤ لہور کتنے گھنٹوں میں پہنچتے تھے آج موٹر وے پہ کتنے گھنٹوں میں پہنچتے ہو سفر آدھا ہو گیا یا نہیں ہوا سفر یہ کہہ رہا ہے کہ آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یار بند کرو بند کرو بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو بہت میں کوئی لمبی بات نہیں کرنے آیا بھائی بند کرو یہ کسی کو بولو یار یہ بند کرو تو میں آج آپ کو یہ بھی بات یہ جوش و جذبہ کہاں سے آیا ہے یہ کجھر پہ اتنا جوش آ گیا ہے آپ زباد کے عوام جھوم رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے نواز شریف بھی جھوم رہا ہے آج اگر ہماری حکومت رہتی آپ یقین کرو کوئی ایک نیا موٹروے حافظہ بات کے اندر سے گزر رہا ہوتا لیکن گزرے گا انشاءاللہ پھر آئے گا وقت گزرے گا موٹروے بنے گا یہاں سے انشاءاللہ اور یہاں حافظہ بات بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہو کہ اتنی محبت جب حافظہ بات دے رہا ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے ہماری پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ حافظہ بات کو بھی وہ مقام دیا جائے جس کے وہ مستحق ہے اور حافظہ بات اور لہور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بھائی میرے دوستو بھائیو نہیں سننے سننے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا مشن پاکستان کو اپنے پاؤں اور اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے اس مشن کو پورا کریں گے آپ میرے ساتھ مل کے وعدہ کرو کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ اور قدموں پہ کھڑا کرو گے اب میں مریم نواز کو کہتا ہوں کہ وہ آپ سے خبفت ہو گئے